سائل کہتا ہے اکثر لوگ عمرے پر جاتے ہیں اور وہاں پر بار بار عمرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا یہی مسنون عمل ہے نیکی کے کاموں میں یاد رکھیں سنت پر عمل کرنا بائیسِ عجر ہے زیادہ عمل کرنا بائیسِ عجر نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے بعض لوگ جاتے ہیں عمرہ کر کے پھر وسیلِ عائشہ گئے اور وہاں سے آگے پھر عمرہ کیا اور وہ ایک ایک دن میں تین تین چار چار عمرے کر رہے ہیں اور طبیعت ان کی نمازیں چھوٹتی ہیں حرم کی چھوٹ جائیں لیکن ان کا اپنا پیکج ہے کہ میں نے اتنے عمرے کر کے واپس جانا ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو دیکھیں آپ نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا سفر کریں مسجد نبی کے دیدار کی نیت سے جائیں اور جب واپس آئیں مقات سے پھر احرام باندھیں یا اگر مکہ رہتے بھی آپ نے کرنا ہے تو کم از کم مقات پہ جائیں اور مقات سے احرام باندھ کر آئیں اور کم از کم آپ کے سر پہ اتنے بال آ جائیں جو اس طرح کی نظر ہو سکیں مسجد عائشہ کا معاملہ خاص ان عورتوں کے ساتھ ہے جو معاملہ سیدہ کے ساتھ پیش آیا اور وہ پاک ہونے کے بعد وہاں گئی اور وہاں سے انہوں نے احرام باندھا اور عمرہ کیا کسی بہن کو یہ مسئلہ ہو تو وہ سیدہ عائشہ کے اس طریقے پہ عمل کر سکتی ہے لیکن اگر مردوں نے عمرہ کرنا ہے تو وہ کم از کم سر پہ اتنے بال تو آنے دیں جو اس طرح کی نظر ہو سکیں صبح ایک عمرہ دوپہر ایک عمرہ شام ایک عمرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھئے اور کسرہ سے تباق کیجئے قرآن پڑھئے اللہ کا ذکر کیجئے یہی ہمارے لئے افضل و عادہ ہے